ایسی بات نہیں ہے شاید کا کان کا نکلا بھی تھا اور اس سے پہلے شہباز صاحب کا نکلا بھی وہ پہلے بھی جب بیل سے باہر آئے پھر لندن چلے گئے تھے پھر وہ آپ پتائے حمضہ شہباز کا بھی نکلا تھا جب ان کی پہلی دفعہ بیل ہوئی تھی لیکن میں کرنٹ پولٹیکل سین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کو ہائیلی کنٹیسٹ کریں گے اسلامباد کنٹیسٹ کرے گا کہا جا سکتا ہے پنڈی کا ساکٹ آرنر ہوگا ان کی خواہش ہوگی کہ میں آپ کے لی یہ بات پول کے کہہ دیتا ہوں حالانکہ پہلے مبھم کہنا چاہ رہا تھا لیکن شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اسلامباد کو ان کے ایسیل پر نام نکالنے پر سکتا ہاں خدا آتوں گے اور پنڈی کی خواہش ہوگی کہ نکل گے جی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی شاہد میں نہیں کچھ کہہ رہا شاہد صاحب آپ اس پہ بتائیے کہ کومنٹ کیجئے یہ شہباز شریف صاحب جو حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور سولنگی صاحب ابھی ان کے پاس بھی جاؤں گا شاہد پہلے آپ کومنٹ دیں آپ میوٹیڈ ہیں شاہد انمیوٹ کر دیجئے ذرا اپنے آپ کو کیا تھا میرے ووز نے کیا تھا جی 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 اچھا ہاں زواب بننی چاہتے ہیں آپ بھی بلکل کبھی کبھی خوریز ہوتی ہے اچھا نظہ بھائی اگر میں کہوں کہ رپروچمنٹ کے لکے بھیجا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو تو کیسا ہے بلکل بلکل صحیح ہے میرا بھی یہی ویو ہے بلکل اچھا میں آپ کو ایک دو چیزیں بڑی انٹریسٹنگ شیئر کر لیتا ہوں اچھا یہ زمانت جو ہے کہ پنڈی کے کہنے پہ ہوئی ہے یہ تو آپ کو واضح ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ اکٹوبر سے پہلے سولہ اکٹوبر دوہزار بیس سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے نیم کالنگ کی گجرا والا جلسہ میں اس سے پہلے جو ٹاپ آفیشلز ہیں اسٹابلشمنٹ کے آرمی کے ان کی اساقڈار صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے ریگولر بات ہوتی تھی to be very open to be blind آرمی چیف اور ڈی جی آئی آس آئی کی بات ہوتی رہی ہے اساقڈار صاحب سے بھی اور آرمی چیف کے ساتھ بھی اساقڈار صاحب سے تو لیٹلی بھی بات ہوتی رہی اچھا کچھ عرصہ پہلے اسٹابلشمنٹ کے ایک ٹاپ آفیشل نے نواز شریف صاحب سے بات کرنا چاہیی نواز شریف صاحب نے وہ بات نہیں کی ان سے بات نہیں کی پھر میسیج بھیجا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ملک کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے ان کو کوئی پوزٹیو جیسٹر نہیں دیا تو اسی کے کانٹیکسٹ میں شہباز شریف صاحب کو بھیجا جا رہا ہے میرے خیال میں اور شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکل جائے گا جس طرح سے شاہد خاکہ نباسی صاحب کا گورنمنٹ نام نہیں نکالنا چاہ رہی تھی لیکن انہوں نے ادھر پنڈی اپروچ کیا پنڈی نے ان کو کہا اور نام نکل گیا اچھا نام نکالنے والی کمیٹی کے دو لوگ ہیں شیخ ریشی صاحب اور وزیرہ قانون صاحب یہ نکالتے ہیں نام اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فروغ قسین صاحب اور اس طرح سے یہ دونوں لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بلکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ الیکشن لڑ لے اور اس کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک کمیونٹی کے بہت اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں سمٹائنز جو اپنا جوابات ہوتی ہے جو ٹاپ پوزیشنز پر ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہوتے ہیں میں ایکزامپل دے دیتا ہوں انوبر بیک صاحب ہے وہ اسلامباد میں ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز پر بہت اچھے زمدے جاتے ہیں آج جب چائنیز میسیجر سے ان کی بلاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اگین ان کی پرفارمنس کی تعریف کی ہے کہ آپ بہت اچھے تھے بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے میں بہت دفعہ ریپورٹ بھی کر چکا ہوں اس پہ کسی پیک کے حوالے سے چائنیز بلکل پوش نہیں ہے جس طرح سے جو ملتان میٹرو والا کیس ڈسکلس ہوتا رہا اور بڑے سارے ڈسکلس ہوتے رہے ٹونٹی سیون پرینٹ ڈسٹیٹ تھا یہ جو کول کے اینرڈی سیکٹر کے پروجیکٹس تھے جو چائنہ نے لگائے تھے اس پہ بار بار بات بہتی رہی اصلاد عمر بات کرتے رہے اپوزیشن میں بھی بات کرتے رہے اور حکومت میں بھی آ کے بات کرتے رہے کہ اس کو ری ریگوشیئرٹ ہونا چاہیے آپ سیچویشن نہیں دیکھ رہے آپ سنسیٹیوٹی نہیں دیکھ رہے میں سمجھتا ہوں بڑے بلنڈرز میں سے جو پیڈی اے کی گورنمنٹ نے کیا ہے ایک ہمارے فرنٹ پہ بھی کیا ہے ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی خان صاحب کی حکومتیں بہت بڑے بلنڈرز کیے جس کی وجہ سے سعودی ریبیا ہم سے ناراض ہے چائنہ ہم سے ناراض ہے امریکہ ہم سے خوش نہیں ہے گلف سٹیٹس ہمارا اچھی خاصی سٹرٹیجی کے سٹرینڈ کی اس کو بھی ہم نے لوس کیا ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو پروپر ڈیل نہیں کیا یہ بڑا انفورٹنیٹ ہے تو دوسری بات جو چھباز صدیف صاحب ہیں وہ ایکٹیف تو نظر آئیں گے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ وزیراعظم والی پوزیشن پر کبھی بھی نہیں آسکیں گے وہ ابھی تک پاکستان مسلم لنگ نون کا سٹانس وہی ہے کہ اگر وزیراعظم کوئی بنے گا تو وہ نواز شریف صاحب بنے گا اور ایسی صورت میں جب ہر طرف سے وہ مسلسل جیت رہے ہیں آپ کی جو بشلی بات تھی بڑی خوبصورت تھی جو آپ نے این اے ٹو فورٹی نائن پر کانٹیکسٹ میں کی یہ میرے سمیز بہت سارے تجریہ نگاروں نے بہت سارے صاحبیوں نے یہ پرسپشن برا لی ہے اور نون لک پرسپشن برانے میں کامیاب بھی ہو گئی ہے کہ بھائی کہیں پر اگر انتخاب ہونا ہے تو وہ نون لک نہیں جیت رہا تو یہ اس پرسپشن سے باہر آنا چاہیے جی شاید صاحب آپ نے بڑی خطرناک باتیں کر دیئے کہ مزمبل صاحب آپ سے بالکل ڈس اگری کریں گے لیکن میں سولنگی صاحب کا ویو لینا چاہتا ہوں کہ سولنگی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل آپ کا چونکہ امیج ذرا فروزن تھا اس لیے میں نے کہا چیک کرلوں تو آپ نے شہباز صاحب کے حوالے سے دونوں ہمارے ساتھیوں کی گفتگوز ہونیے پھر اس پر کومنٹ کر دیجئے ذرا دیکھیں شہباز ابھی آزاد ہوئے ہیں زمانت پہ تو ابھی آہستہ آہستہ جس کو بیبی سٹیپس کہتے ہیں پولٹیکس کے وہ لے رہے ہیں ابھی وہ پوری طرح سے پورا اعتماد نہیں ہیں کیونکہ وہ سیاست کے دو راہے پر ہیں ابھی تک کہ مفاہمت کی سیاست کرنی ہے یا مزاہمت کی سیاست کرنی ہے تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ تو مفاہمت کے ساتھ ہے وہ جس جماعت میں ہیں وہ اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نواز اور مریم وہ مزاہمت کے موڈ میں رہے ہیں حال ہی میں تو اس وجہ سے وہ ابھی بی بی سٹیپس لے رہے ہیں یہ اچھا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے سفارتکاروں کے ساتھ بھی لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی مولانا فضل رحمان کے ساتھ ان کے ساتھ صرف وہ فون شون پہ ہی رابطے ہوئے ہیں تو اس سے لگتا ایسا ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بحالی میں کوئی بہت زیادہ سرگرم یا سنجیدہ نہیں ہے مجھے ایسا تاثر ملتا ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ عید کے بعد کیا کرتے ہیں یہ جو بلیک لسٹ ہے یا ای سی ایل ہے یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات ہے لیکن جس طریقے کا کیس ہے ان کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ ان کو اجازت مل جائے گی اور وہ زیادہ تر یہ جو دو رہا ہے کہ مضاحمت والے راستے پہ جائیں یا مفاحمت والے راستے پہ جائیں جب وہ لندن جانے کی ان کو اجازت مل جائے گی تو پھر ان کے بعد ان کا کردار جو ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آئے گی جی اچھا تینکیو سنوگی صاحب ہمارا میں کچھ آئیٹ کر لوں میں کچھ آئیٹ کر لوں آپ بالکل لیکن ایک منٹ ہے کیونکہ تائم ہمارے بس کم ہے جی میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو بات چیت کے لیے شباز صاحب کا کوئی رول ہو سکتا ہے اور کیونکہ شباز صاحب کی پوزیشن بہت کلیر ہے اس حوالے سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ مفامت کے ساتھ ہیں اور وہ میاں صاحب کی اس پالیسی سے اگری نہیں کرتے چاہے ان ہاؤس پیٹ کے اگری نہیں کرتے بغاوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے لیکن نا میاں صاحب اس وقت پولیٹیکلی انہیں اس بریج کے طور پر یوز کریں گے مریم یہاں موجود ہیں وہ خود بات چیت کر رہی ہیں مطلعہ صاحب کو اگر باقی ساری باتیں پتہ ہیں تو پھر ان کو مریم کی ملاقاتیں اور مریم کی بات چیت بھی ساری کہانی پتہ ہوگی اور مریم کس کس کو مل رہی ہیں اور کس کس سے بات کر رہی ہیں بیرک سپس یوز کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں اس لئے میرا نہیں خیال کہ شہباز صاحب کے لندن جانا کو نواز شریف کی گفتگو چمچھ گوتا ہے وہ ایک سپریٹ کیس ہے اور نواز شریف سے گفتگو کے جو چینلز ہیں وہ سپریٹ دیکھیں مزمید صاحب میں 30 سکنڈ 30 سکنڈ میں میں نے یہ کہا ہے کہ بندی ہی ہو سکتا ہے بھیجتا ہو شہباز شریف صاحب کو میری انڈرسٹانڈنگ یہی ہے میں نے پہلے بتایا کہ نواز شریف صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی نواز شریف صاحب اپروچ نہیں ہوئے پھر ایک میڈیئیٹر بھی درمیان میں آیا کریں اگر آپ نے 2023 کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک کون بورٹ آنا پڑے گا اس حد تک ہی آنا پڑ جائے کہ صرف انتخابات ہی کروا دے آپ یہ بات کر رہے ہیں مسلم لنگنون بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو گہ رہی ہے نا کہ انتخابات کروا دیں ہم انتخابات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کوئی میٹ چیز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ہم حکومت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں بھی تو بات آگے بڑھ سکتی ہے دوسرا ایک اور چیز میرے نالج میرے سورس کے مطابق دو ملاقاتیں کم از کم نیپ کی سٹڈی میں ان کے ساتھ ہوئی ہیں ایک کوئی دو مہینے پہلے ہوئی ہے ملاقات اور ایک مہینہ ڈیٹھ مہینہ چھوٹنے سے پہلے ہوئی ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ جو ٹاپ اسٹیبلشمنٹ آفیشن ہے ان کی تو یہ بھی ایک ایمپورڈنٹ بات ہے